ازغر خان کیس میں لگتا ہے ایف آئیے ہاتھ اٹھانا چاہتی ہے سپریم کورٹ کے ریمارکس بتائیں ریٹائیمنٹ کے کتنے اٹھ سے بعد تک کورٹ مارشل ہو سکتا ہے جسٹس ایچ آس کا استفسار اٹونی جنرل نے بتایا پبلک منی کا معاملہ ہو تو کسی وقت بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے جسٹس گلزار نے کہا بانی ایمکیم کا نام بھی پیسے لینے والوں میں شامل تھا ایف آئیے کے ریپورٹ میں یہ نام کیوں نہیں اٹونی جنرل نے کہا وہ ملک سے باہر ہیں عدالت نے پوچھا وہ باہر کیوں اور کیسے ہیں اٹونی جنرل بولے یہ تحقیق طلب سوال ہے نندیپور ریفرنس پر احتساب عدالت میں سماعت فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا بیس فروری کو سنائے جائے گا ایک شخص کی وجہ سے ریاست کو کرونوں کا نقصان ہوا اور وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا بابا روان کی درخواست بریت قابل سماعت ہی نہیں نیپ روسیکیوٹر کی اعتراضات لہر ہائی کوٹ میں شہباز شریف کی درخواست زمانت عدالت نے نیپ کی کیس منتقلی کی درخواست مسترد کر دی نیپ نے کیس جسٹس علی باکر نشفی کی عدالت میں منتقل کرنے کی استدا کی تھی چیف جسٹس ہائی کوٹ نے کہا نیپ پر پہلے ہی بڑے الزامات لگ رہے ہیں کیا نیپ اب اپنی مرضی کے بینچ بنوائے گا تعلیم کو کاروبار بنا لیا ہے اسکول پیسے بنانے کی سنت نہیں جررت کیسے ہوئی اسکول فیس فیصلے کو ڈریکونین فیصلہ کہا والدین کو لکھے گئے آپ کے خطوط توہین آمیز ہیں اسکولوں کو بند کر دیتے ہیں نیشنلائز بھی کر سکتے ہیں سپریم کورڈ توہین عدلت کیس میں پرائیویڈ اسکولوں پر برہم کہا آپ کے پاس کالا دھن ہے یا سفید آرڈٹ کرا لیتے ہیں نیشنلائز سکولوں کی معافی کی صدا عدلت کا تحریری معافی نامہ جمع کرانے کا حکم معیشت سے مطالق فیصلوں کے مضبط اثرات سامنے آ رہی ہیں امپورٹس میں کمی سے بچت ہوئی ہے ہماری پالیسیز درام دعوت میں کمی کا باعث بن رہی ہیں مشی برائی تجارت رزاق دعوت کی پریس کانفرنس کہا غیر ضروری درامدی اشیاء پر ڈیوٹی بڑھانے کا فائدہ ہوا پر امید ہوں روپے کی قدر میں کمی سے برامدات میں اضافہ ہوگا موبائل چوری کا راز فاش کیوں کیا چور مشتہل نوجوان پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی اکبر الزخمی حالت میں ہسپتال منتقل حالت خطرے سے بہار وکی نے چوری کا گھر والوں کو بتانے پر آگ لگائی زخمی کا الزام کراچی میں انزدادی تجاوزات آپریشن سے متاظرہ چودہ سو پہنٹالیس تاجروں کو نئی دکانیں دینے کا فیصلہ کہ ایم سی اپنے قرائداروں کو ساتھ مارکٹوں میں جگہ دے گی متبادل دکانیں بزریاق اور اندازی دی جائیں گی پی ٹی ایم کا زہریلا پروپگینڈا بینکاب کرنے والے کو خاموش کر دیا گیا ملک ماتوڑ کے گھر میں قتل مرنے سے پہلے سیکریڈی فورسز کے حق میں بیان دیا تھا خیصور واقعے پر پی ٹی ایم کا جھوٹ بینکاب کیا چھاپے میں خواتین سے اچھے سلوک کی گواہی دی تھی اور پاکستان سپر لیگر سیزن فور کے آغاز میں صرف تین روز باقی تمام ٹیموں نے دبائی میں ڈیرے ڈال لیے تیاریاں شروع کراچی کنگ سے کپتان اماد وسیم ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعظم ایونٹ کے افتتاہی میج چودہ فروری کو اسناباد یونائٹڈ اور لاہور کلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا اسلام علیکم ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں ای آر وائز سہولت کمیٹی اب لاکھ روپے کی کمیٹی کھلے مہینے میں دو بار گھر، موٹر بائک، عمرہ، ٹولی، ایڈکیشن، الیکٹرونکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی اور لکی درو کے لکی وینر کی بقایا ایک ساتھ ماف کمیٹی کھلنے پر آپ لے سکتے ہیں سوپر پاور اور دیگر برینڈز کی بائکز زی انٹرنیشنل سکول میں ایڈکیشن، بہریہ ٹاؤن میں اپنا گھر آر وائی ٹور سے عمرہ اور ٹرابل پیکجز تفصیلات کے لیے وزید کریں ای آر وائی ای سہولت بازار یا بزنس آلائنس پر کال کریں 021-111-000162 یا وزید کریں www.arysahoolatbazار.pk خوشیو بھری ای آر وائی سہولت کمیٹی پاورڈ بائی ای آر وائی سہولت والٹ